فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب پردے میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے پردہ کرنے سے بھی فتنہ ہو جاتا ہے کہ بھرکہ پہنا ہوا ہے اور فتنے میں موترہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ میں گتائی کی وجہ سے ہوتا ہے پردے کے اندر بھی فتنہ ہو جاتا ہے بھرکہ پہنا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے پردہ بھی فتنے میں موترہ ہے تو جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پردے میں بھی کتائی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اگر پردہ صحیح ہوتا تو یہ اسی وطنہات تو اس فتنی کی وجہ پردہ نہیں ہے اس فتنی کی وجہ پردے میں کتائی ہے پردے میں کتائی ہے یعنی پردے میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے اگر پردہ میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنی کی نہیں جہاں پردہ نہیں ہوگا یا پردہ ہے اور پردے میں کتائی ہے تو وہ فتن ہوگا جہاں پردہ نہیں ہے وہ فتن ہے یا پردہ ہے بزا ہے برکہ بھی ہے چادر بھی ہے پردہ ہے لیکن اس پردے میں کتائی ہے تب بھی فتنے میں مرتلا ہو جائیں گے تب بھی فتنہ ہو بچپن ہی سے شروع ہی سے اپنے گھروں کا محول ایسا بناو کہ اس چیز پر آنا آسان ہو جائے اگر یہ محولہ بنایا اور پانی سر سے اوپر ہو گیا تو آدمی خون کے آنسوں روتا ہے روک نہیں سکتا روک نہیں سکتا محول بناو گھروں کا اگر گھروں کا محول محبت سے شفقت سے نہیں بناو گے تو کل اپنا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اگر گھروں کا محول دین کے مطابق نہ بنایا تو کل اپنا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا شادیاں ہیں غمیاں ہیں خوشیاں ہیں اولاد کے لیے فیصلے ہیں اگر دینداری میں دونوں مشترک نہ ہوئے تو کیا کریں گے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تربیت کا مسئلہ شادیوں کے مسئلے غمی خوشی کے مسئلے تو اگر گھروں کا محول نہ بنایا تو مسائل بڑھتے چل جائیں گے اپنا دین پر چلنا بھی مشکل ترین چیز ہو جائے گی حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے گھروں کا محول بناو یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ پردے والے کے اندر پردے والی بھی تو فتنے میں مبتلا ہیں پردے والی بھی تو فتنے میں مبتلا ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس پردے میں کہیں کتائی ہو رہی ہے تب ہی تو فتنے میں مبتلا ہے اگر پردہ صحیح ہوتا تو فتنے میں مبتلا نہ ہوتا ہے وہ بھی کسی کتائی کی وجہ سے تو فتنے میں ہے کسی کتائی کی وجہ سے تو اپنے گھروں کا محول شروعی سے بناو بچیوں کا بچوں کا بڑوں کا محول بناو ورنہ اپنا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا یہ غلط بات ہے کہ میں تو بھر صحیح چل رہا ہوں میرا صحیح چلنا کافی نہیں ہے میرے گھر والوں کا صحیح چلنا بھی ضروری ہے وقت گزر گیا بس اوقات وقت گزر گیا تا بچے بڑے ہو جائے تھے گھر والوں کی سوچ پختہ ہو جاتی حکمت کے ساتھ اپنے اخلاق سے انہیں اچھے محولوں میں لائے جائے ترغیب جی جائے محبت کی جائے لیکن ہر وقت ایک دھن سوار ہو کہ میں نے اپنے گھروں کا محول دین کے مطابق ڈھالنا ہے بے فکری اور غفلت نہ ہو اگر بے فکری اور غفلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت نہیں ہے یہ خود دو چل رہا یہ رسمی اور رواجی اور محول کی وجہ سے چل رہا ہے اگر اللہ کے حکموں کی عظمت ہوتی تو یہ اپنے پیاروں کے اندر اس کتائی کو دے کر کہاں برداشت کر سکتا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اتنی بڑی بربادی ہو رہی ہے تدبیر کرتا ہے بھئی آگ لگی ہوئی ہو نا آگ لگی ہوئی ہو تو آدمی اپنی پوری توانائی لگاتا ہے اس کو بجھانی کی اور اگر نہیں بجھا سکتا تو دائیں بائیں لوگوں کو مدد کیلئے بلاتا ہے پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو آخری درجہ کیا ہے اپنا سمان اٹھائے اور ایک طرف ہو گئے یہ آخری درجہ ہے تو اگر گناہ کی آگ میرے گھر میں لگی ہے تو پہلی کوشش کیا ہے کہ میں نے اس آگ کو بجھانا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے دائیں باؤں سے مشورہ کرنا ہے حکمت معلوم کرنی ہے کس طریقے سے آگ کو بجھا جائے پھر یہ تیسرا درجہ ہے کہ بھئی میں تو کم سے کم اس گناہوں میں شریک نہیں ہو سکتا بس آخری درجہ یہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پردے میں بھی تو فتنہ ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردے میں کتائی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پردے میں کچھ بپردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے اگر پردے میں ذرا بپردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنی کی نہیں بپردگی کے بہت برے نتائج ہو رہے ہیں اور یہ کم عقل اور بدفہم لوگ اس وقت سنجھیں گے جب بات ہاتھوں سے نکل جائے گی بپردگی کے بہت برے نتائج ہو رہے ہیں اور یہ کم عقل اور بدفہم لوگ اس وقت سنجھیں گے جب بات ہاتھ سے نکل جائے گی اس وقت تو دماغ کوئی چڑ رہی ہے چڑ رہی ہے بدحواس ہو رہے ہیں مگر یہ نشاہ بہت ہی قریب اتر جانے والا ہے بہت نوصر بپردگی سے کسی گھر میں سکون نہیں رہتا کسی گھر میں اور کہیں اعتماد کی فضاء نہیں رہتا وہاں میں اعتماد کی فضاء نہیں رہتا بدگمانی بدگمانی ہوتی بدگمانی بدگمانی جب معاشرے میں بپردگی عام ہو جائے تو بدگمانی بدگمانی ہوتی بعض عورتیں جو متشرہ ہیں وہ سب نامارموں سے پردہ کرتی ہیں حتی کہ چچہ ذات بھائی سے بھی ان کی اوپر بڑے تان ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کئی پردہ ہوتا ہے عورتوں کے نزیق چچہ کے لڑکا ایسا ہے جہاں سکا بھائی ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سکا بھائی ہے لیکن ایسا بھائی ہے جو سگ سے محفوظ ہے جو سگ سے محفوظ ہے علف جو آخر میں لگا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے بڑی ہانڈی کو ہنڈا کہہ دیتے ہیں اس طرح یہاں سگا کے میں نے بڑا سگ ہے ہاں خطرہ ہے اس لیے کہ بے پردگی سے جو قریبی رشتداروں میں خطرہ ہوتے ہیں وہ بار سڑک پہ چلنے والے کے تھوڑی ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کی تو رسائی مشکل ہوتی ہے اس کو تو ملنے میں ہجاب ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو تو وہاں تک پہنچنے میں بہت رکاوٹیں اٹھانی پڑتی ہیں لیکن جب رشتدار جن سے پردہ فرض ہے جب وہاں پردہ نہیں ہوتا تو وہاں خطرات زیادہ ہوتے ہیں وہاں خطرات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں رسائی آسان ہے وہاں ملنا آسان ہے وہاں پہنچنا آسان ہے وہاں باتچیت آسان ہے وہاں اختلاط آسان ہے اس کے خطرات زیادہ ہیں کوئی قیمتی پرندہ ہو نا اور اس کے اندر اڑنے کی صلایت ہو تو اس سے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں پنجرے میں بند کر دیتے ہیں کہ اڑ نہ جائے بلکہ ایک اور بات سونا نہ سونا بہت قیمتی ہے اسے آپ سنبھال کے رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں حالانکہ اس سونے میں اڑنے کی صلایت بھی نہیں باغنے کی صلایت بھی نہیں اللہ نے عورت کو دنیا کے تمام ساتھ و سمان سے نارا قیمتی بتلا ہے اور اس میں اڑنے کی صلایت بھی ہے اس کے اندر دوسروں سے معنوس ہونے کی صلایت بھی ہے اس صلایت بھی ہے تو بتائیے اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے اسے سنبھالنا کتنا ضروری ہے عورتیں تو عورتیں ایسے پردے سے مرد بھی خفا ہیں کسی نے حمد کر کے اپنے قریبی نمارہ مشتاروں سے پردہ شروع کر دیا اب چاروں طرف سے اطراز کی برمار ہے ایک صاحب کہتے ہیں میاں کچھ نہیں اب عزیزوں میں آپہ سے محبتی نہیں رہی دوسرے صاحب بھی کہیں لگے ان کی گھر جائیں تو کیا دیواروں سے بولیں گے یعنی جب سے اب تک عورتوں سے مزاق نہ ہو مزاق نہیں آتا گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی اور ایسے کم اکل ہیں دوسرے تو بزے ہنسی خوشی باتیں کرتے ہیں دوسروں سے اور اپنی جو ہے اس سے اگر وقت موڑ میں رہتے اگر وقت موڑ میں رہتے دوسروں سے بڑی کپ شپ وہ بھی فری یہ بھی فری اور جب اپنوں کے باری آتی تو بھی موڑ خراب ہوئی تھا شریعت کے ہر حکم کی پیچھے حکمت ہے اور شریعت کے ہر حکم کی پیچھے شفقت ہے اور شریعت کے ہر حکم کی پیچھے رحمت ہے اور شریعت کے ہر حکم کی پیچھے میرے اور آپ کی بلائی ہے اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے دور اندیشی ہے اور دیر سندھی شریعت کے ہر حکم کے پیچھے میرے اور آپ کی دنیا آخرت کی فلاح ہم وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں شریعت کی حکم کی نظر ہوتی ہے ہم وہ آنیتے نہیں پہنچتے بڑی خیر ہے بڑی خیر تو دوسروں سے گھر میں جائیں گے تو بھئی دیواروں سے بولیں گے اب ہم ان کے یہاں جانا ہی بند کر دیں گے سبحان اللہ کیا عزیزوں کے تعلقات آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقوف ہے اگر یہ مینے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ ہم یہاں پر اعتراض ہے کہ ایسے قریبی رشتداروں کو بھی نامارم قرار دیا استغفراللہ مگر اسی میں بعد ایسے ہمت والے بھی ہیں اور ہمت والیاں بھی ہیں چاہے کوئی ہو وہ کسی نامارم کے سامنے نہیں آتی چاہے کوئی بھرا مانے یا بھرا مانے ہمت والی بھی ہیں اور ہمت والیاں بھی ہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ایک اللہ کی پرواہ ایک اللہ کی پرواہ اور اکثر جگہ تو پردگی کی ایسی کمی ہے کہ محرمیت کچھ نہیں دور دور کے رشتداروں کو بے تکلق گھروں میں بلا لیتی ہیں اور بے محابہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں یہ بالکل حرام ہے مردوں کو چاہیے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامارموں سے پردہ کروائیں اگر کسی کو نگوار ہو تو بلا سے کچھ پرواہ مت کرو ہرگز دھیلہ پن نہ بڑھتو بلکہ مردوں کو چاہیے اگر کوئی نامارم رشتدار عورت ان سے پردہ نہ کرے تو وہ خود ان سے چھپا کریں یہ بھی ضروری ہے عورت کو تو آپ بڑا منع کر رہے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو اور خود صاف سب سے مل رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے خود بھی تو پردہ کریں دوسروں سے اگر کوئی نامارم عورتیں نہیں کرتیں اسے کرنا چاہیے اسے کرنا چاہیے اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانا کرے کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے برا مان کر کوئی کرے گا کیا اچھا ہے سب چھوڑے کوئی اپنا نہ رہے یوں ہی تعلق خلق سے کٹے جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور سب توقع منقطع ہو جائے گی تب تو سوچے گا پس اب تو اللہ میں سے تعلق پیدا کر لینا چاہیے اللہ سے تعلق اب اللہ کے بنو جتنے تعلقات کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے بھئی یہ تو سوچو کسے کسے راضی کروگے راضی تو ایک ہی ہوتا ہے کئی تو راضی ہوا نہیں کرتے تو بس ایک اللہ ہی کو راضی کر لو بہت سے آدمیوں کہاں تک راضی رکھوگے تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ برا مانیں گے بہت مخصانات اس پر پردگی نے معاشرے کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیئے بربادی کے کنارے پہ کھڑا کر دیئے مخلوط محفلیں اور مخلوط نظام زندگی اور مخلوط نظام تعلیم بربادی ہے علاقہ برباد کر کے رکھ لیئے اور یہ گناہ ایسا ہے کہ ایسا تا ایسے اس گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا احساس بھی ختم ہو گیا اور یہ احساس کیسے ختم ہوا کہ جب بچپنی سے بچے بچیاں ساتھ پڑھتے پڑھتے جوان ہوئی تو انہیں اس گناہ کا احساس کھا ہے جب بچپنی سے ساتھ پڑھتے پڑھاتے رہے اب اس گناہ کی برائی کا زندگی اسی میں گزری ہے پلے پڑے اسی میں اب تو کوئی اس کے خلاف کہے تو طبیعت بڑی چپتی ہے طبیعت میں بہت بھاری لگتا ہے کیسے زندگی ایسی گزری ہے تو اپنے محولوں کو بناو اپنے گھر والوں کا محول بناو اگر نہ بنایا تو ہمارے لئے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا مرد کے لئے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ زندگی اکیلے نہیں گزرتی زندگی اکیلے نہیں گزرتی دسیوں بیسیوں معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں گھر والوں کے فیصلے بھی ساتھ کرنے پڑتا تعلیم کے ہیں تربیت کے ہیں غمی خوشی کے ہیں شادی بیعہ کے ہیں تقریبات کے ہیں تو اگر ان دونوں کی سوچ ایک ہو گی تب تو فتنوں سے بچو گے برنا مشکل ہو جائے گا برنا آدمی اتھیار ڈال دیتا ہے ورنہ آسیار ڈال جاتا ہے اور خائشات کی زندگی میں اکثریت ہوتی بچہ بھی اتر ہو گیا بچی بھی اتر ہو گئی بی بھی اتر ہو گئی یہ بجرے اکیلہ کھڑا ہے خائشات کی زندگی میں اکثریت ہوتی یہ اکیلہ کھڑا ہے بجرے اور جب موقع تا سنبھالنے کا نہیں سنبھالا آج اکیلہ کھڑا ہے سب اسے کوس رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ گھروں کا محول بننا چاہیے حکمت کے ساتھ اللہ بھئی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دی